اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیپی ہوم اسکول قرآن کورس میں خوش آمدید پچھو آج ہم تجوید پڑھیں گے قرآن کو کس طرح ہمیں پڑھنا ہے ہر حرف کورس کے مخارج اور صفات کے ساتھ تو آج میں آپ کو قرآن کے کچھ روز پڑھاؤں گی وہ ہم آگے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یا قہو قولی و بزدنی علما اے رب میرے علم میں اضافہ فرما بچوں اس سے پہلے والی کلاس میں آپ کافی رولز پڑھ چکے ہیں آج ہم میں جو آپ کو اس کلاس میں رولز پڑھاؤں گی اس سے پہلے کلاسوں میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں کافی سارے رولز لیکن اس کلاس کے لیے ہم نے یہ رولز رکھے ہیں یہ تو آپ پریپ اور نرسری سے پڑھتے ہوئے آ رہے نا بیٹا حروفِ حلقی چھے ہیں ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اسے ہم حروفِ حلقی کہتے ہیں یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں موٹے حرفوں کو پڑھتے وقت سیدھا ہمارا موکھلے گا ہونٹ گول نہیں ہوں گے اگر ہمارے ہونٹ گول ہوں گے تو اس میں واو کی آواز پیدا ہو جائے گی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے حرف حروفِ حلقی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا قائدہ نون ساکن اور تنمین کے بعد نون ساکن اور تنمین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں آئیے ہم اس کی کچھ مثال دیکھتے ہیں عذابن علیم اب یہ دیکھئے آئین کو اگر آپ عذا کہیں گے تو یہ حمزہ کی آواز ہو جائے گی یہ آئین ہے عذابن علیم یہاں بن پر ہم بیٹا اظہار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں کیونکہ دو پیش کی تنمین کے بعد حروفِ حلقی میں سے حمزہ آ گئی ہے اب اس کی دوسری مثال دیکھئے نون ساکن میں ہم اظہار کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے فارد بعد حروفِ حلقی میں سے خواہ آ گئی ہے تیسری مثال دیکھئے یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ میں ان ام تا ان پہ ہم اظہار کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی میں سے آئین آ گئی ہے ان ام تا عذابن علیم ان قفتم ان ام تا یہ اب اظہار آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ یہ دیکھئے آپ نون ساکن یا تنمین کے بعد حروفِ حلقی یا حروفِ اظہار یعنی حمزہ آ آئیتوں ہم اظہار کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا کہ حروفِ حجہ تو انتیس ہیں کتنے ہیں انتیس نون ساکن اور تنمین کے بعد یا میم واو نون آئے تو ہم گنا کرتے ہیں اس کا قائدے کا نام ہے ادغام مال گنا لیکن ہم آپ کو آسان حرفوں میں بتائیں گے یا میم واو نون اب اس میں آپ دو حرفوں کا اور اضافہ کر لیں لام اور را بھی اصل میں یہ چاروں میں تو ہم گنا کرتے ہیں اور لام اور را جاتا ہے یرملون لام اور را جاتا ہے تو ہم ادغام بلا گنا لام اور را میں گنا نہیں کرتے یہ یرملون کے چھے حرف ہیں اب آپ پورے انتیس حروفِ حلقی میں سے حروفِ حلقی چھے نکال دیجئے یرملون کے چھے حرف نکال دیجئے ٹھیک ہے اور نون ساکین یا تنوین کے بعد میم اور با نکال دیجئے تو پھر ہمارے پاس جو پیچھے حرف بچتے ہیں وہ پندرہ حرف ہیں حروفِ اقفا اب آپ کو جو حرف یاد کرنے ہیں نا بیٹا بروفِ حلقی تو آپ نرسری پریپ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ٹو تھری میں بھی آپ کو یرملون یاد ہو جائیتے ہیں نا یا نون ساکین اور تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم گنا کرتے ہیں لام اور را جائے تو ادغام بلا گنا کرتے ہیں یرملون کے چھے حرف نکال دیں اور نون ساکین اور تنوین کے بعد میم اور با نکال دیں تو ہمارے پاس پیچھے پندرہ حرف بچ جاتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا کہ چھے حروفِ حلقی نکال دیئے چھے یرملون نکال دیئے اور لام اور با اور میم بھی ہم نے ہٹا دیا باقی ہمارے پاس جو حرف بچتے ہیں حروفِ اقفا پندرہ ہیں یہ بھی آپ یاد کر لیجئے تا تا جین ڈال ڈال ڈزا سین شین صاد ڈاد ڈا 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 آجاتا تو ہم اظہار کرتے ہیں یہاں ہم اخفا کریں گے کیوں کہ حرف حلقی نہیں ہیں نا یرملون ہے یہ اپنے اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں میم اور ایک باہ کا حرف بھی یاد کر لیں یہ بہت آسان ہو جائے گا اور پھر نیچے والی مثال دیکھئے کون فایا کون یہاں بھی نونساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا آگئی ہیں اب یہ آپ جب بھی پڑھا کریں قرآن میں تو ایک پینسل اپنے ساتھ ضرور رکھا کریں تاکہ جو روز آپ کو یاد ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں یقیناً آپ کو اظہار اور اف اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اب یہ کھڑی حرکات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میں بیٹا کھڑی حرکات تین ہیں اس کو ہم کھڑی حرکات کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کھڑی کھڑے سے لگے ہوئے نا حرف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کھڑی حرکات کو ہم ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑتے ہیں ایک علیف کی مقدار کھینچتے کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنا ایک انگلی کے کھلنے میں ہمارا وقت لگتا ہے خوا کھڑا زبر خوا خوا کھڑی زیر خی خوا الٹا پیش خوا تا کھڑا زبر تا تی تو سا تی تو جا جی جو ایک ایک کلیف کے مقدار ہم کھینچ رہے ہیں اب یہ پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگے گا بیٹا یہ نرمی والے حرف ہیں کیا آپ پڑھ کے دیکھئے اب کچھ حرف میں پڑھ رہی ہوں آ پڑھیں گے ہم آ حمزہ علیف کے پر کوئی بھی حرکات آ جاتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے آ ای او ہا ہی ہو ایک ایک علیف کے مقدار کھڑی حرکات کو ہم کھیج کے پڑھتے ہیں اب یہ ہیں حروف مدہ آپ دوسرا قائدہ دیکھئے گا حروف حروف مدہ بیٹا حروف مدہ تین ہیں علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ علیف خالی سے پہلے زبر آ جائے تو علیف مدہ بن جاتا ہے اب اس کی نیچے مثال دیکھئے گا علیف مدہ کی علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا اور اس کے ساتھ جو علیف ہے نا بیٹا اسے بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ علیف موٹے حرفوں کے ساتھ موٹا اور باریک حرفوں کے ساتھ باریک پڑھتے ہیں قولا قولا لام کے اوپر زبر ہے زبر کو ہم بغیر کہنچے بغیر چھٹکا دی آرام سے پڑھتے ہیں لام زبر لا قولا قولا کی علیف مدہ کی مثال ہوگئے اب واو مدہ دیکھئے گا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بن جاتا ہے واو کیسی ہو ساکن واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ بن جاتی ہے اور واو مدہ کو بھی ہم ایک علیف کی مغدار کھینچ کے پڑھتے ہیں یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو ایک علیف کی مغدار کھینچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنا ہماری ایک فنگر کے کھلے میں وقت لگتا ہے اگر آپ او کریں گے نا آ او تو وہ دونوں حمزہ کی آوازہ جائے گی یہاں ہمیں حمزہ اور آئین کی آواز میں فرق رکھنا ہے حمزہ زبر آ آئین واو پیش آ اعو آ اعو زال پیزو زال نرمی والے حرفوں میں سے یہ پچھلی کلاس میں آپ پڑھی چکے ہیں آ اعو دو صرف ہم کس کو کھیچ رہے ہیں بیٹا زبر اور پیش کو نہیں صرف واو مدہ کو واو ساکن سے پہلے پیش ہے اب آپ یا مدہ دیکھئے گا یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتا ہے اور یا مدہ کو بھی ہم ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑتے ہیں آئیے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں اگر کی کہیں گے تو وہ بارک والا کاف ہو جائے گا یہ موٹا والا کاف ہے کاف یا زیر قی لان زبر لا زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے پڑھ دے ہیں لام زبر لا قی لا قی لا صرف ہم مدہ کو کھینچ رہیں اچھا بیٹا کھڑا زبر اور علیف مدہ دونوں میں ہمارے صرف لکھنے کا فرق ہوتا ہے آوازیں ان دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں سواد علیف زبر سوا علیف مدہ سواد واو پیش سو واو مدہ سواد یا زیر سی یا مدہ آپ یہ دیکھئے گا نیچے کاف علیف زبر کاف کا فاو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی علیف مدہ واو مدہ یا مدہ یا ہمیں تینوں ہر ساتھ ساتھ آگئے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ یا ساکن سے پہلے زیر آگئی تو یا مدہ بن گئی ہے واو ساکن سے پہلے پیش آجائے تو واو مدہ علیف خالی سے پہلے زبر آجائے تو علیف مدہ بن جاتا ہے اور اب ہم میم ساکن کے دو قوائد ہیں میم ساکن کے بعد بیٹا یہ تو قوائد تو بہت ڈیٹیلز میں ہوتے ہیں بس ہمارے پاس وقت کم ہے اور بچوں کو صحیح سمجھ آجائیں قوائد بہت آسان زبان میں سمجھائے گئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل اردو استعمال نہیں کہے گئے قوائد میں تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے آپ آسانی سے پڑھ لیں میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہم گنہ کرتے ہیں جو ہم نے اظہار اور اقفہ پڑھا تھا وہ ہم نے نون ساکن کے قائدے میں پڑھا تھا نا نون ساکن اور تنویر اب یہ جو قائدے ہیں میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہم گنہ کرتے ہیں اور دوسرا قائدہ ہے اس کا میم کے بعد با آئے تو اقفہ یعنی چھپا گنہ کرتے ہیں اب یہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے سورت الفیل میں پڑھاؤں گی اب ہم دیکھتے ہیں سورت الفیل پڑھیں گے آپ لوگ غور سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بیٹا یہ تو آپ کو ہم ہر کلاس میں پچھلی کلاسوں میں بھی آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں علیف کی اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو ہمزہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ہمزہ بیٹا زبر زیل پیش کو ہم بغیر چھنچے بغیر جھٹکا دیا آرام سے پڑھتے ہیں لام کے اوپر زبر ہے آگے میم ساکن ساکن حرف کا پتا ہے نہ آپ کو بیٹا جذم والے حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں اور ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کی آواز اپنی جگہ پر رک جاتی ہے بیٹا را کے اوپر بھی زبر آ جائے تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں اب ہم نے جو پیچھے روس پڑھے ہیں وہ حروف مدہ پڑھے ہیں اب دیکھیں یہ والی بھی یا ساکن ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یہ یا لین ہے لین کا مطلب ہے جلدی اور نرمی سے پڑھنا کاف یا زبر کئی کئی جلدی اور نرمی سے یعنی کھینچیں گے نہیں اگر یہ زبر کی جگہ زیر ہوتا تو پھر یہ یا مدہ بن جاتا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے رول اب یہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے یہ یا یا لین کہلاتی ہے یا لین کو ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں کاف یا زبر کئی اس طرح پڑھیں گے ایک آسان سی مثال ہے جیسے آپ پڑھ لیں لام یا زبر لئی لئی جلدی اور نرمی کے ساتھ کئی فا فا کے اوپر زبر بغیر کھینچیں عالم تارو کئی فا اب فا کے اوپر بھی زبر ہے آئین کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے فاالا فاالا اگر ہم اسے ایسے پڑھیں گے نا فاالا فاالا تو وہ حمزہ کی آواز بن جائے گی تجوید سے پڑھانا کیوں پڑھنا اور پڑھانا اس لیے ضروری ہے بیٹا کہ ہمارے میننگ چینج ہو جاتے ہیں ہمارے مقارج چینج ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں بہت ہمارے میننگ جب چینج ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ختم ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کا تو فاالا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھیں یہ نہیں کہ آپ نے بہت ساری تذبیعیں پڑھ لی بہت سارے قرآن پڑھ لی اگر آپ نے دو ایک رکو بھی پڑھا ہے اسے مخارج صفات کے ساتھ تو وہ بھی بہت قبول اور مقبول ہوگا فاالا فاالا عائن کی آواز نکالیے فاالا اور میرے سار سار آپ لوگ بھی پریکٹس کی جید صرف سنیے نہیں آپ لوگ پریکٹس کرتے رہی ہیں فاالا غاب بوکا رو کے اوپر زبر ہے یہ بھی رو موٹا پڑھیں گے اور با کے اوپر جو یہ تین دندانوں والی شکل ہے اسے ہم تجدید کہتے ہیں اور تجدید والے حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں مشدد حرف کو ہم سختی اور جمعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں فاالا دیکھیں ہم سب سے زیادہ وقت با کو پڑھنے میں لگا رہے ہیں کیونکہ مشدد حرف کو پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے جتنا دو حرفوں کے پڑھنے میں غاب بوکا غاب بوکا فاالا غاب بوکا بی اصحاب الفیل ابھی دیکھیں جو ہم نے پیچھے رول پڑھا ہے فیل میں دیکھئے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آگیا تو یہ یا یا مدہ کہلائے گی یا مدہ کو ہم ایک علیت کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھئے گا عالم طاقیفا فعالا غاب بوکا فعالا غاب بوکا بی اصحاب الفیل فیل اب دوسری آیت دیکھئے علیف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے حمزہ زبرہ لامین زبرلم اب یہ میم ساکن کے قائدوں میں اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم میم ساکن کے دو قائدے پڑھا رہے ہیں میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ہم گنہ کرتے ہیں میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم اقفا کرتے ہیں عالم عالم جلدی سے پڑھیں گے اسے ہم نہ وقت لگائیں گے نہ گنہ نہ اقفا کیونکہ میم اور با نہیں ہیں اب یہ یا جیم زبر یا جیم اچھا یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں حروف قلقلہ پانچ ہیں قا تو با جین ڈال جب حروف قلقلہ ساکن حالت میں آتا ہے تو ہماری آواز پلٹ کر واپس آتی ہے پلٹ کر واپس آنے کو ہم قلقلہ یعنی آواز میں جمبش پیدا ہوتی ہے جس طرح ایک بال کو ہم مارتے ہیں واپس پلٹ کر آتی ہے اسی طرح ہماری آواز بھی دیکھیں کیسے پلٹ کے آ رہی ہے اگر ہم ال کہہ دیں گے نا پھر وہی حمزہ کی آواز پیدا ہو جائے گی پڑھانے کا مقصد یہ حمزہ آئین کی آواز ہا اور ہا کی آواز میں پر یج ال یج ال ال یج ال قیدا ہم اب دیکھیں یہ بھی یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے کاف یا زبر کئی یہ یا لین ہے یا لین کو بھی ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں قیدا ہم قیدا ہم فا یا زے پی یا ساکن سے پہلے اس کی یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتی ہے اور یا مدہ کو ہم ایک علیف کی مقدار کھینج کے پڑھتے ہیں پی پی تاز و آج زبر تاؤ لام یا زیر لی تولی لام زیر لی تولی لام یا زیر لی یہ بھی یا مدہ ہے بیٹا فی تولیل یہ دونوں یا مدہ ہے اب دوبارہ اس آیت کو پڑھئے لام یا جی عل قیدہ ہم فی تولیل تیسری ہاتھ دیکھئے گا و آو سالہ سین میں سیٹی کی آواز اگر آپ سالہ کر دیں گے تو وہ سا بھی لگ سکتا ہے تننے والوں کو آپ بے شک سین جب تک آپ سین میں سیٹی نہیں کریں گے و آو سالہ و آو سالہ علیہم آئین کو حلق کے درمیانی والے حصے کو تھوڑا سا دبا کے پریکٹس کیجئے اپنے گلے کو تھوڑا سا دبائیے گردن میں یہ گلے کے درمیانی والے حصے کو علیہم آئین کی ادائی اچھی ہو جائے گی علیہم پائیرون اب دیکھئے گا ہم نے روز پڑھا تھا نا اظہار پائیرون پہ بیٹا اظہار ہو رہا ہے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے پائیرون پائیرون حمزہ زبر آ با علیہم زبر با یہ دوبارہ دیکھیں آپ جو ہم نے پیچھے رول پڑھا ہے حروف مدہ کا علیہم خالی ہے اس سے پہلے زبر آگئے آبابیل بیل یہ یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے سیر آ جائے تو یا مدہ بن جائے گا اور یا مدہ کو ہم ایک علیہم کی مقدار کھیج کے پڑھتے ہیں آبابیل اب میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھئے گا وَأَوْسَلَ عَلَيْهِمْ قَوْئِرْون آبابیل اب جو رولز آپ نے پڑھے ہیں وہ اس صورت میں بار بار آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ پینسل رکھئے گا اور یہاں ہم قَوْئِرْون پر اظہار کر رہے ہیں قَوْئِرْون آبابیل آگے دیکھئے قَوْئِهِمْ یہ پھر یا مدہ آگئی ہے میم یا زیر میر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتا ہے قَوْئِهِمْ اب دیکھئے یہ میم ساکن کے بعد یہاں پر باغ گیا ہے تو یہاں ہم اقفہ کریں گے قَوْئِهِمْ قَوْئِهِمْ بِحِجَوَاتِمْ مِمْ مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں بِحِجَوَاتِمْ دیکھیں پھر جیم علیف زبر جا علیف مدہ آگیا بِحِجَا ہاں کی آواز نکالی ہے بِحِجَوَاتِمْ تامیم دو زیر تیم مِمْ مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروفیں اقفہ میں سے سین آگئے ہیں مِمْ سِجِّل اب یہ دیکھیں جیم یا زیر جی یہ پھر یا مدہ آگئی ہے یا ساکن سے پہلے زیر آجائے تو یا مدہ مِمْ اقفہ سجیل یہاں پہ یا مدہ بن رہی ہے تامیم بِحِجَوَاتِمْ مِمْ سِجِّل آگیا دیکھئے گا فَاجَعَلَهُمْ مِمْ فَاجَعَلَهُمْ 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 مِمْ فَاجَعَلَهُمْ مِمْ فَاجَعَلَهُمْ فَاجَعَلَهُمْ مِمْ فَاجَعَلَهُمْ ہوں گے اور اسے آپ بار بار دیکھئے گا ہمیشہ جب بھی پڑھیں چاہے ایک صورت پڑھیں لیکن مخارج کے ساتھ تجبیت کے ساتھ سمجھ سمجھ کے ٹھائر ٹھائر کے پڑھئے گا اللہ حافظ صدق اللہ العظیم